موسیقی 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 شبر زہدی صاحب کا ایک بیان سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے تھوڑی دیوالیا باد انہوں نے تردید کر دی لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم کہتے رہے ہیں کہ تبدیلی آ گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور ملکی موشی پولیسیاں کی سمت جاری ہیں اس کے اوپر کچھ بات کریں گے ہمارے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود پاکستان تحریکین صاحب کے رہنما شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں گے مسلم نون کے رہنما ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب موجود ہوں گے جبکہ پیپلز پارٹیز ہمیں رپریزنٹ کریں گے نادر زبول صاحب اور پروگرام کے آخری حصے میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر کیس اسلم ماہر اقتصادی امود ہمارے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے شوکت بسرا صاحب آغاز آپ سے ہی میں کرنا چاہوں گی تمام تر دعوے وعدے سب کے باوجود نون لیگ ابھی تک جو نظر آرہا ہے زیادہ تر زمنی انتخابات جیتی جاری ہے اس میں آپ کو وجہ کیا نظر آرہی ہے کیا نون لیگ کے بیانیے کی فتح ہو رہی ہے یا پھر پیپلز پارٹی خاص طور پر پنجاب بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام نظر آرہی ہے لیکن پہلی بات تو ہار جیت الیکشن کا قصہ ہوتا ہے اور اس میں خاص طور پر آپ اگر زمنی الیکشن دیکھیں اگر تو جن سیٹوں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تھی دوہزر اٹھارہ کے الیکشن میں میرے خلال میں نائنٹی نائن پرسنٹ ان الیکشن سیٹوں پر ری پول ہوا ہے یا بائی الیکشن ہوا ہے اچھا وہاں پر وہ سیٹیں ہیں جو نون لیگ نے خود جیتی ہوئی تھی تو اگر ان وہ سیٹیں ریٹین کر رہے ہیں تو میرے خلال میں آئیشہ اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے چونکہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں جب الیکشن ہوتے تھے بائی الیکشن ٹوٹل میشینری گورنمنٹ کی انوالو ہوتی تھی ایڈمنسٹریشن انوالو ہوتی تھی ڈی سی سے لے کر پٹواری تک اور ڈی پیو سے لے کر سپاہی تک تمام لوگ اور اوپر سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے وزیراعظم وزرس تمام لوگ جا کر وہاں پر پروجیکٹس دے رہے ہوتے تھے کیمپین کر رہے ہوتے تھے جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے آپ دوزر اٹھارہ سے پہلے کا کوئی بائی الیکشن نکال کے دیکھ لیں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ آپ کو اس کے اندر وہ چیزیں نظر آئیں گی ایک ٹرینڈ کو چینج کیا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ایج ضرور ہوتا ہے اچھا اس کے پلاس مائنس بھی ہوتے ہیں ابھی جو ایک بات تو میں بالکل اس بات کو اون کرتا ہوں کہ جو مہنگائی والا ایشو ہے وہ ہمیں آہ تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر مسائل آ رہے ہیں اس کے اوپر ایشو آ رہے ہیں اور اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ پرائم نیسٹر نے ڈے اینڈ نائی ٹیک کیا ہوئے اور ہم نے خاص طور پر یہ پیٹرل کی جو قیمتیں تھیں پھر اس کے اوپر بجلی کی جو قیمتیں تھیں کھانے پینے والے ایشاہ پہ جو ہم نے ابھی سبسیڈی دی ہے اب آنے والے دنوں میں اس کے اثرات دیکھیں گی ہیلتھ کارڈ آ گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو مہنگائی والا ایشو ہے وہ ہمیں ڈسٹرپ ضرور کر رہا ہے اور اس کے لئے جنمن بات بھی ہے کہ جو عام سیلری والا آدمی ہے جو مزدور پیشہ آدمی ہے جو دیاری دار بندہ ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہوا ہے اگر آپ کہیں کہ کوئی ان کا پلس پوائنٹ ہے تو یہ صرف ہماری یہ جو ایشو ہم فیس کر رہے ہیں اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ انٹرنیشنل بھی ہیں ابھی آپ دیکھیں نا جو کوویڈ کا ایشو آیا ہے وہ بدقسمتی سے پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہے بڑے بڑے ممالک کی جو کہا ہے ایکانومیز تھی وہ کریش کر گئی ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے نون لیگ اگر یہ سیڈ جیتی ہے ہم اس کو مبارک دیں گے ہم ان کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اگر جیت جائیں گے تو وہ الیکشن ہوگا ہار جائیں گے تو سیلیکشن ہوگی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک تو مچور کرنا ہے اور آئندہ سے آنے والے دنوں میں یہ جو ہم ای وی ایم کی بات کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں انڈیا آپ کے ساتھ ہے ای وی ایم پہ الیکشن کرواتے ہیں کینیڈا میں بھی الیکشن ہوئے ہیں تو سو ہم جو ہم اگر ہم لوز کیا ہے اس میں ایک دن میں بات یہ رکھیں کہ یہ خانے والی والی سیٹ ہے یہ بھی اوریجنلی سیٹ مسلم لیگ نون کی تھی نشاہ ڈاہا مرہوم اللہ پاک ان کو کروڑ کروڑ جنت میں جگہ دے وہ مسلم لیگ نون سے الیکٹ ہو کر آئے تھے جی تو اس لیے یہ اب لیکن شکر بیسر صاحب جب زمنی الیکشن ہوتا ہے تو ایک یہ بھی رائے پائے جاتی ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کا امیدواز زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اسی بیس کے اوپر نورین نشاہ ڈاہا صاحبہ وہ اپنی کیمپین بھی کر رہی تھی جو ایک خبر سامنے آئی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کیونکہ پاکستان طریقے انصاف گورنٹ کے اندر ہیں تو انہی لوگوں کو ٹریجوری بینچ والے جو ہوتے ہیں انہی کو فنڈز ملتے ہیں اپنے ہلکے میں کام کرنے کے لیے تو اس کے باوجود گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود اس طرح سے اتنی بڑی لیڈ سے ایک دوسری پارٹی جیت جاتی ہے اس پہ آپ کے لیے اچھا یوسف آپ کا جو سوال ہے بہت اہم ہے دیکھیں ہم لوگ ظاہر ہے گراؤنڈ پہ ہم لیکشن لڑتے ہیں ڈائنیمکس اوپر کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں جب ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو ایشیوز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں نا آپ نے کہا ٹی ایل پی نے امپروو کیا ہے وہاں سے پیپلز پارٹی نے امپروو کیا ہے اچھا اب پلس مائنس ہوتے ہیں گورنمنٹ میں ہونے کے بھی پلس مائنس ہیں پلس مائنس کیا ہے کہ آپ کوئی بھی گورنمنٹ ہو ابھی آپ دیکھ لیجئے جو لاسٹ گورنمنٹ تھی ایون وہ گورنمنٹ میں تھے انہوں نے بائی الیکشن لوس کیے تو سو اس کے اپنے پلس مائنس ہوتے ہیں ابھی ہاں یہ ضرور ہوتا ہے عام آدمی کی کانسپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا آدمی جیتے گا ہمارے یہاں پر انفرسٹرکچر بہتر ہوگا ویلپمنٹ سکیمز آئیں گی تو وہ جو آپ پوزیشن والے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن پرلل کیا ہے کہ جو اس وقت ہمیں میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار ایک ایشو انشاءاللہ جس کے لیے ہمیں دن رات ایک کیا ہوا ہے ہمیں یہ ایشو کو ریزولف کرنا ہے اور ابھی تک نیچے ایفیکٹ جو گلی محلے میں ہے میں چونکہ ہرونہ باد پوڑا باد میرا پسماندہ علاقہ ہے سعود پنجاب کا ڈسٹک ہے جب گلی محلے کا آدمی یہ بات کرے گا کہ یار کوئی مہنگائی کم ہوئی ہے میں گورنمنٹ میں ہوتا ہے میں کوئی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی آواز ہمیں وہ جس طرح سے آنی چاہیے بلکہ ابھی کیا آواز آتی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں مہنگائی زیاد اور یہ ہمارے لیے ایشو ہے اچھا میں یہ آپ سے جانوں گی لیکن ایک بات ایک مکمل کا پلان کیا ہے کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے لیکن باقی مہمانوں کو بھی شاملے گفتو کرلوں نادر گبول صاحب لاہور میں جو زمینی انتخاب ہوا تھا انہیں ون ترٹی تھری کا اس میں کیونکہ پی ٹی آئی آؤٹ ہو گئی تھی نہیں تھی تو اس لیے کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں لیکن اس الیکشن میں پی ٹی آئی بھی میدان میں تھی اور اب کیا سمجھے ہم کہ کیونکہ پی ٹی آئی تھی اس لیے پیپلز پارٹی اتنا زیادہ ووٹ جو ہے حالانکہ دوہزار اٹھارہ سے امپروف کیا ہے لیکن اتنا زیادہ ووٹ نہیں لے سکی پی ٹی آئی کی موجودگی کی وجہ سے ایک اور دوسرا حلقہ ہے خانے وال دوسرا حلقہ ہے دونوں حلقوں کے ووٹرز الگ ہیں ڈائنیمکس الگ ہیں فیکٹس الگ ہیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا ہونا یا نہ ہونا اس سے فرق تو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اپنا ہے پی ٹی آئی کا اپنا ہے یہ بات تو میرے سمجھ سے باہر ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر کبھی پیپلز پارٹی کے لیے کیوں ووٹ کرے گا آپ کے رہنمائی سی پروگرام میں آکے کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہی ووٹر تھا جو پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا تھا ہم ان کے پاس گئے ہم نے ان کو منایا اور واپس دے کر آئے وہ تو ہمارے نظریاتی ووٹر ہیں نہیں دیکھیں وہی اس طرح کے بہت سارے ووٹر ابھی پورے پاکستان میں جو کہ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ نالا ہیں بہت زیادہ مایوس ہوئے اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام جو دعوے تھے کہ نوکرییں دیں گے بے روزگاری ختم کریں گے پاکستان کو بدل دیں گے پتہ نہیں یہاں پہ شاید دودھ کی نہرے بہا دیں گے اور سارے چوروں کو پکڑ لیں گے آئی ایم ایف کے موہ پہ لون جا کے مار دیں گے پیٹرول پینتالیس روپے کا ہو جائے گا سٹیل مل بہال ہو جائے گا دنیا کی نمبر ون ایرلائن بن جائے گی اگر مہنگائی ہوگی تو وزیراعظم چور ہوگا جب یہ ساری جب باتوں کا پردہ فاش ہو گیا تو پی ٹی آئی کے بہت سارے ووٹر ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ووٹ کریں گے جو کہ نون لیگ کے لیے بھی ووٹ کریں گے جو کہ اور دیگر پارٹیز کے لیے ووٹ کریں گے مگر پی ٹی آئی کے لیے ووٹ نہیں کریں گے کیونکہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی صرف یہ باتیں عمران خان صاحب ایک موٹیویشنل سپیکر ضرور ہو سکتے ہیں کرکٹ کے کومنٹیٹر ضرور ہو سکتے ہیں مگر ملک چلانے کے اہل نہیں ہے ان کے پاس کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے ان کی آپ ٹیم دیکھ رہے ہیں ہر چھ مہنے بعد کسی نہ کسی وزیر کو یا کسی نہ کسی سینئر بیورکرٹ کو یا پنجاب میں آئی جی کو چینج کر دیتے ہیں تو عمران خان سے ابھی اس وقت کسی کو کوئی امید نہیں ہے بلکہ خانے وال کے الیکشن میں بھی جو امپروومنٹ آئی ہے وہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا ایک بیانیہ ہے اور پیپلز پارٹی کی ایک جو سٹیبل اور مچور پولٹکس ہے اور جو ٹریک ریکرڈ ہے اس کے بعد ابھی جو پاکستان کے اندر جو ایک انڈیسائیڈ ووٹر ہے یا وہ ووٹر جو نراز ہوگی ہے پی ٹی آئی سے ووٹر سے ان کو منایا نہیں پیپلز پارٹی نے نہیں دیکھیں ابھی انشاءاللہ ایک سال ڈیٹھ سال رہ گئے ہیں اور ابھی وہی آپ والی بات کہ ابھی پی ٹی آئی حکومت میں ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی تو سارے ریسورسز ان کے پاس ہیں وہ کسی نہ کسی طرح منا کے لوگوں کو یا لالج دے کے لوگوں کو لا سکتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے شاکت بستر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکومتی مشینری استعمال نہیں ہوری ہم نے بڑا سسٹم چینج کر دیا ہے آپ کوئی نہیں چاہتا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر کسی بھی حلقے میں لوگوں کو پتا ہے کہ فیلال وزیر اعلی بھی پی ٹی آئی کا ہے وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کا ہے تو موسٹ لائکلی وہ آخری کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ واپستہ رہیں تاکہ ان کے کام عام ہو سکے مگر جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی اس کا ٹینئور ختم ہو جائے گا پھر آپ دیکھنا کہ مشکل سے ہی لوگ نکلیں گے عمران خان کے لئے یا پی ٹی آئی کے لئے ووٹ کرنے کے لئے بہت اس وقت نہ ان کے پر کوئی پریشر ہوگا نہ کوئی لالچ ہوگی پھر وہ اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے ایمان کے مطابق ووٹ کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تب تک پیپلز پارٹی کا جو ایک اپورڈ ٹرنڈ آپ نے الڑی دیکھ لیا ہے یعنی ون تھرٹی تری میں اور اس کے بعد یہ جو ایمپرویمنٹ خانوال میں دیکھیے یہ پھر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے اور بہت سارے اچھے خاصے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی جوئن بھی کر رہے ہیں اور الڑی ان کو پتہ ہے کہ بلاول صاحب is the future وہی ایک اس وقت ایک سیاسی لیڈر ہے جو کہ پوزیٹیو بات کرتے ہیں جو کہ وفاق کی بات کرتے ہیں جو کہ غریبوں کے مسئلوں کی بات کرتے ہیں جو کہ کسانوں کی بات کرتے ہیں اور ان کا بلاول صاحب کے ٹون سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو تکلیف ہے جو غریب آدمی جو پسر ہے اس وقت پورے ملک میں اس وقت گیس نہیں اور کل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کوریج ضرور دینا جو پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ورکرز کل انشاءاللہ اعتجاج کریں گے وہ بھی ایک گرینڈ اعتجاج ہوگا جس طرح ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کچھ ہفتے پہلے کی تھی اسی طرح ہم کل گیس کی خلاف کرنے جا رہے دیکھیں گے آپ انشاءاللہ اور آپ خود صدیق الفاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا صدیق الفاروق صاحب سب سے پہلے تو حکومت جو ہے جب بھی ان سے کوئی سوال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ماضی کی پالیسیوں کو خاص طور پر جو نون لیگ کی پالیسیاں تھی ان کے نتائج بھگت رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے لیکن آج کا ابھی تک کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے پی پی ٹو زیرو سکس کا اس میں مسلم لیگ نون آگے ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا بیانیاں کامیاب ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کیونکہ پاکستان نہیں ہے یہ بھی ان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ رات کے بارہ بجے کے گھوپ اندھیرے کو دن کے بارہ بجے اور نسب و نہار پر سورج ہے اور جناب روپ ہر طرف تو آیا وہ چھائی ہوئی ہے یہ کہہ سکتے یہ ان میں صلاحیت ہے اور یہ جنگے کی چوٹ یعنی چھوٹ بولتے ہیں اور بالکل پرواہ نہیں کرتے سوال گندم جواب چنے لیکن میں کروں گا میں ابھی جواب دے رہا ہوں جی آپ جواب دیجئے سوال گندم کا جواب بھی میں آپ کو دے رہا ہوں پہلے تو یہ بات ہے یہ جو پی ٹی آئی کی جو خوبیاں ہیں میں نے وہ رکھیں آپ کے سامنے ماضی کی پالیسیاں تو ماضی کی پالیسی پانچ اشاری آٹھ جی ڈی پی چار فیصد انفلیشن ڈالر ایک سو بیس بائس کا بڑے بڑے پروجیکٹس بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی یہ ساری چیزیں تو ان کو دے کے ہم گئے ہیں تو انہوں نے ساڑھے تین سال میں کیا کیا ہے یہ کیا کرتے کیا رہے یہ کہتے ہیں جی پیچھے چھکتے ہیں اپنا کوویڈ نائنٹین کے کوویڈ نائنٹین انڈیا میں پاکستان کے مقابلے میں سو گنا زیادہ شدید تھا ان کی جی ڈی پی آٹھ ہزار یا پانچ ہے آپ کی جی ڈی پی کہاں ہے آپ تو جترہ بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ سامنے آ رہا ہے ہر طرف سے اس لیے آپ اپنی کارکردگی بتائیں اب میرے دوست نے اپنا غالبت ناظرے گبول صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں جب آپ چے فائننس منسٹر بدلو گے ساتھ سیکٹری فائننس بدلو گے چار چار پانچ پانچ چیئرمنٹ جو ہے وہ وہ بدلیں گے اپنا اس کے فیڈرل پبلک ایف بی آر کے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ بھی یہ گشت کر رہی ہیں افواہیں کہ فلاں کی جو ہے پورٹ فولیو چینج ہونے والا ہے فلاں کا تو آپ کو اصل بات یہ ہے کام کرنا نہیں آتا ہاں آپ پروپیگنڈا کرنے کے ماہر ہیں آپ کالے کو سفید کہنے کے ماہر ہیں لیکن عوام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جب وہ کچھ چیز خریدتے ہیں جب وہ بجلی کا بل دیتے ہیں جب وہ پیٹرل ڈلواتے ہیں جب وہ اپنا خاد کی بوری ڈی اے پی کی دس ہزار روپے میں بلینک ہو رہی ہے وہ خریدتے ہیں جب وہ آٹا جا کے خریدتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی کارکردگی کیا ہے صحیح شاکت بسرہ صاحب کیا کارکردگی ہے حکومت کی میں پرنڈو بندہ ہوں جب یہ گفتگو کرتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی باشن دیتے ہیں گوڈ گورنس پہ مہنگائی پہ غربت پہ پنجابی جی کہندہ نے میرا حاصلہ نکل جاندہ ہے اندازہ کریں اندازہ صدیق علیہ ورک صاحب ایک منٹ دا ان کا بھی حاصلہ نکل گیا میری بات سنکے اس لیے کہ ان کو اتنا درد ہے غریبوں کا اتنا درد ہے ان کو لوگوں کا کہ بہت غریب ہو گئے بھائی اگر آپ کو اتنا ہی دکھ ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ دونوں جماعتوں کی کیاتیں اور یہ ایم ایم پی غریب کیوں نہیں ہوئے میں مان لیتا کہ ظاہر ہے عام آدمی پی افیکٹ پڑا ہے ان لوگوں کی یہ لوگ تو عرب پتی سے خرب پتی خرب پتی سے پتہ نہیں کہاں کہاں یہ دنیا کے کہاں کہاں ان کے یہ ایسٹس ہیں کہاں کہاں ان کی جائدادیں ہیں اور ان کو درد ہے بڑا غریبوں کا بھائی چار چار باریاں تو آپ لوگوں نے لیئے ہیں اور اس میں یہ حقیقت ہے اس میں غلط کونسی بات ہے کہ ستر سال میں اگر تمام ادارے تواہو برباد ہوئے ہیں ہم تو کرز اتارنے کے لیے کرز لے رہے ہیں کبھی کوئی حکومت آپ نے دیکھی ہے کہ جو آپ کرز اتارنے کے لیے کرز لے رہی ہو کبھی آپ نے کوئی حکومت دیکھی ہے کہ آتے ہی اس کو یہ پتا چلے کہ زندگی میں کبھی وہ اس پارٹی کا رہنمہ وزیراعظم نہیں بنا اور آتے ہی پتا دل تمام ادارے تواہو برباد ہے ترخائن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو بھائی ہم نے تو ان حالات میں جب اور ابھی مجھے بھی تک یاد ہے شاید خاکان عباسی صاحب کا ایک انٹرویو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ اور اسحاق دار صاحب نے دو بار تین برکا ہے کہ اگلی جب جس کی بھی حکومت ان کو پتا تھا کہ ہم لوگ نہیں آ رہے کہ جس کی بھی حکومت پتا چاہے آئے گی انہوں لگ پتا جائے گا بھائی ہم نے تو مشکل حالات میں ٹیک اوبر کی ہے ہم نہیں کہتے ہمیں یہ کانومی کا چیلنج ہے میں نے تو تھوڑی دیر پہلے صاحب اگر آپ سن لیتے میں تو فیکس پہ بات کرنے والا بندہ ہوں میں تو گلی محلے کا کارکون ہوں میں نے کہا کہ ہمیں یہ مہنگائی کا چیلنج ہے ہمیں یہ گلی محلے سے آواز آ رہی ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی وجہ سے مسائل ہے عام آدمی جو ہے سیلری والا لیکن اگر آپ لوگ اس بات پہ بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیے نا کہ آپ لوگوں نے چار چار باریوں میں پانچ پانچ باریوں نے کیا کیا اگر آپ لوگ مربانی کرتے آپ نے وہ جو کرز لے کر آپ لوگ اڑا دی آپ لوگوں نے جس طرح آپ لوگوں نے اپنے احساسے بنائے اور جس طرح ابھی وہ گولے والا پاپڑ والا دوسروں والا لوگیں آ رہے ہیں بھائی ہمارے تو نہیں آ رہے نا گزارے صرف اتنی ہیں ایشوز ہیں مسائل ہیں تو باقی پھر میں پھر بات کرتا ہوں ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے ہم نے ہمیشہ سنے 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 اگر ہم ہار گئے تو ہم خوش دلی سے تسلیم کریں گے کہ ہم ہارے ہیں ہم آپ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کوارٹیس بیٹھ گیا وہ جی وہ گرنیپ کر لیا وہ جی سیلیکشن ہو گئی وہ جی ہمیں سیلیکشن کو یہ اس وقت الیکشن کو مانتے ہیں میرے بات سنے نا ایشہ یوسف یہ اس وقت الیکشن کو مانتے ہیں جب یہ وزیراعظم بن جائے جب تک یہ جیتیں گے نہیں ان کے لزدیک نہ پاکستان اچھا نہ پاکستان کا سسٹم اچھا نہ کوئی ادارہ اچھا ان کو تو اس وقت ساری چیزیں اچھی لگنے کیونکہ لوتی ہیں کہ جب ان کو اقتدار مل جائے ان کو حکومتیں مل جائیں اور یہ ٹیٹیاں لگانی کیونکہ لکھا اس کا جواب بھی لے لیتا جی صدیق الفارق صاحب میں جواب دے دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ دسکا میں جو کچھ کیا گیا اس کے ثبوت ساری دنیا کو مل گئے اور جب اس کا نوٹس لے کہ الیکشن فیر ہوئے تو پھر جو ہوا وہ سب کو پتا ہے نمبر ایک نمبر دو عام انتخابات میں جو انٹی آر سسٹم بیٹھا وہ کیا ساری دنیا نے اخبار نویسوں نے الیکٹرانک میڈیا نے ریپورٹ نہیں کیا اور خود الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان نہیں کیا کہ وہ سسٹم بیٹھ گیا تھا اس میں ہم نے کیا جھوٹ بولایا دو تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ہم قرض لیتے ہیں قرض اتارنے کے لیے اچھا بھائی آپ کو ورسے میں قرضہ ملا تیس ہزار ارب سٹیٹ بینک نے یہ فگرز آپ کے رضا باکر نے جاری کیے یہ پندرہ دن پہل اور آپ آئے تین سال چار مہینے میں قرضہ ہو گیا آج باون ہزار ارب روپے تو یہ جو بائیس ہزار ارب اگر آپ نے قرضہ ادا کیا ہے تو تیس ہزار ارب آپ کو ملا تھا اس میں سے کوئی پانچ ہزار ارب ادا کیا ہوتا تو پچیس رہ گیا ہوتا اگر ایک ہزار ارب ادا کیا تو انتیس رہ گیا ہوتا آپ نے قرضہ ادا کیا ہے اور بائیس ہزار ارب بڑ گیا ہے بلک چلانے کے لیے بھی تو پیسے چاہیئے یہ تو وزیر آزم بھی کہتے ہیں کہ بلک چلانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں اس لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے بھی سنیں سنیں ایک لمح انہوں نے کہا کہ جی وہ قرضے جو ہیں انہوں نے اپنے معاملے پر خرچ کر دیئے اور اپنے پیسے بنائے آپ نے قرضوں پر کمیشن بنایا عمران خان نے اس کمیشن نے پھر کیا ریپورٹ دی کہ سارے قرضیں ٹھیک خرچ ہوئے ہیں وہ آپ نے کمیشن بنایا بھائی ہم نے نہیں بنایا یار بسنا ساں میرے تو آپ کمیشن کا نام لیا تو میری حنسی نکل گیا کمیشن آپ کو بڑا یاد رہتا ہے قطعی کمیشن 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 ماں کو بہت یاد رہتا ہے آپ کو نادر گبول صاحب سے بھی مجھے سوال کرنے دیں آگے بڑھ جاتے ہیں اس ٹاپک سے ذرا نادر گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان آج کل کیا چل رہے کل خبر آئی تھی کہ مختوب محمد محمود صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی لندن میں نواز شریف سے تو وہ ذاتی حیثیت میں ملے ہیں یا کوئی پیغام لے کر گئے تھے وہاں پر دیکھیں فیلال تو ذاتی حیثیت سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ملاقات ہوئی تھی اگر پیغام لے کے گئے ہوتے تو ہماری پارٹی کا ایک متحرک میڈیا سیل ہے اس کی طرف سے ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ آ جاتی یا کوئی پریس کانفرنس ہو جاتی تو ذاتی حیثیت میں اس کو لیا جائے کیونکہ ان کے ہوں گے ذاتی تعلقات ایک ہی صوبے سے ہیں ظاہر سی بات ہے اور دونوں پرانے سیاستدان ہیں تو کوئی ہوئی ہوگی یا شاید ان کی طبیعت پوچھنے گئے ہوں گے مگر سب کو پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اب سب کو لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور تمام اپسیشن پارٹیز مل کے ونس اینڈ فور آل عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے لانے والوں کا جو نہیں ہم دراصل کنفیوز ہیں نادر صاحب ہم دراصل کنفیوز ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسے بیانات ہم دیکھتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں جلسوں میں کارکنان سے خطاب میں کہ نون لیگ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا جا رہا ہے دوسری طرف ملاقاتوں کی خبریں آتی ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ملنے جا رہی ہیں یا مزید تعلقات ان کے خراب ہو رہے ہیں مستقبل میں ہمیں کیا نظر آئیں گے تعلقات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دیکھیں کارکنان کے حد تک تو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے جذبات میں آکے کورنر میٹنگز میں یا کسی جلسے میں اگر کوئی کارکن کوئی بات بول دے تو ہم نہیں نہیں کارکن نہیں بلاول صاحب نے بولی اور زرداری صاحب نے بات کی کارکنان کی بات نہیں میں کر رہی میں زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی بات کر دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملتے رہتے ہیں اسیمبلی میں کیونکہ شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے لیڈر آف دو اپوزیشن ہے نیشنل اسیمبلی میں تو ان سے ملاقات رہتی ہے اگر اچھا فارمل تعلقات ہیں ان کے ایک پروفیشنل تعلقات ہیں کچھ بالکل ماضی کچھ دنوں پہلے زرداری صاحب نے کچھ چند چیزیں بولی تھی پھر آگے سے رد عمل بھی آیا تھا مگر دیکھیں یہ تو ہوتا رہتا ہے اپنی اپنی الگ الگ سوچ کی سیاسی پارٹی ہے تو اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں مگر اپوزیشن میں ہیں دونوں اور دونوں ایک بات پہ تو متفق ہیں کہ ہم نے ونس ایڈ فور آل الیکشن سسٹم کو اور الیکشنز کو اتنا ہم نے سٹیبل اور ریلائیبل بنانا ہے کہ دوبارہ آر ٹی ایس کی طرح اب ای وی ایم کے اگلی ایلیکشن ہائی جیک نہیں ہو بکوز اب ای وی ایم کا یہی مقصد ہے جو آر ٹی ایس کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ عوام کی جو اصل جو رائے اس کے اوپر پردہ رکھ کے اور ایک جالی سیلیکٹڈ حکومت کو لانا اور ایم شور اور مجھے امید ہے کہ جو لانے والے تھے سیلیکٹ کر کے وہ بھی غلطی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ دیکھیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی لاکھیں بٹھا دیں پرائیم میسٹر کے کرسی پہ اور پھر آپ یہ سوچیں کہ وہ ملک کے حالات بدل دے گا ایسا نہیں ہوتا ہے اچھا صدیق الفاروق صاحب آپ سے میں یہ جانا چاہوں گی چی کہ نادر صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے صدیق الفاروق صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی ایک جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے کہ سرٹیفائیڈ چور پھر دوسرا لیڈر جو ہے وہ آکے کہہ دیتا ہے ملک مخالف لوگ ہیں جو اپنے ملک میں مرنا نہیں چاہتے ہیں ان کا اس دھرتی میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ جو سرٹیفائیڈ چور کہہ رہی ہے ملک مخالف کہہ رہی ہے ان کے ساتھ آپ فیوچر میں نظر آئیں گے ساتھ جی میں جواب دے دوں جی 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 پہلی بات تو یہ ہے میں یہ عرض کروں گا پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی سیزن لیڈرشپ ہے میں کم از کم یہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ اس حد تک تلخ باتیں کرنے کی ضرورتیں انہوں نے کیوں محسوس کی جو بات میں ہے زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں وہ میں نے اس طرح سے بات نہیں کی اگر ہم اور یقینا ہم آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں تو پھر ہمارے درمیان ابھی جو گبول صاحب فرماتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پارلیمنٹ کے قوم اسمبلی کے اندر ایک ساری عزب اختلاف متفق ہے تو اگر آپ ملک کو صحیح راستے پر جالنا چاہتے ہیں الیکشن اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں لیکن آئین اور کامرانی کے لیے تو ہاتھ ملانے چاہیے نا ہمیں اگر اس طرح کی تلخ باتیں ہوں گی تو پھر ہمارے اور آئین کے دشمن جو ہیں ان کی تو چاندی ہوگی تو اس سے بچنا چاہے ٹھیک ہے یعنی کوئی ان کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ نہیں پایا جاتا نون لیگ کے اندر جس طرح کی باتیں پیپلز پارٹی رانو ماؤں نہیں کی ہیں میں کہتا ہوں کہ for the greater cause آپ ملنے کے لیے تیار ہیں for the greater cause اس greater cause کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ پاکستان ہوگا سن لیجئے آج سولہ دسمبر ہے سولہ دسمبر کیا پیغام دیتا ہے ہمیں یہ دیکھنا تو اس سولہ دسمبر سے اسے پچاس سال ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر اور کوئی نہیں بھی سیکھتا تو پالیٹیشنز کو اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جیسی جو ہیں وہ پرانی اور سیزن پارٹیز کو اور لیڈرشپس کو اس سے سبق سیکھ کر آئین اور قانون کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ شوکت بسرہ صاحب میں آپ سے یہ سوال کر لیتی اس کے بریک کی طرف جانا ہے ایک سوال مجھے کرنے تھے ہم ایک بریک کی طرف جانا ہے آپ آئیشہ یوسف والی ذمہ داری آپ نہ سنبھلیں ابھی آپ مہمار ہی رہے ہیں میز بان نہ بنیں شوکت بسرہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے شوکت بسرہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے یہ دونوں جماعتیں ایک طرف ایک دوسرے کے خلاف بیانات اور دوسری طرف ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہے آشا آپ نہ تو ہمیں بھی سمجھائیں کچھ کیا چاہتا ہے آپ بہت نہ میں سمجھتا ہوں ان کو بھی سوالات کر رہی تھی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یعنی کہ ابھی دس دن پہلے جو کچھ لیڈرشپ نے کہا دیکھیں میں خود پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں آپ دوزار اٹھارہ سے پہلے کے ان کے بیانات نکال لیں یوں لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو پتہ نہیں ابھی تو آپ اتنے کم سخت لفظ استعمال کر رہی ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ تو جہاں پہ ان کی نون کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ وہ پتہ ڈالنا ہے گسیٹنا ہے میں بہت ساری باتیں اچھا پھر ہوا کیا دوزار اٹھارہ میں عمران خان آ گیا اچھا اب آپ ان کی دیکھیں گے پہلے ان کی کتنی پیار محبت تھی ماریں گے گرا دیں گے اب ذرا آپوزیشن کے اس دور کے دوزار اٹھارہ کے بعد والے بیانات نکالیں جو کچھ بلاول صاحب نے نون لیڈرشپ کے مطلب کہا جو کچھ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں اور اس کو چھوڑ دیں خانے وال میں آج ایک دوسرے کے اوپر ایف آئی آریں درج کروا رہے ہیں ایف آئی آر درج کروایی ہے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے خلاف اچھا بات صرف اتنی ہے اصل میں ہم لوگ ریالیٹی پہ اور سچ بات کرتے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کا نظریہ الگ ہو سوچ الگ ہو آپ صرف وقتی مفاد کے لیے اور وقتی مفاد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ایک تحریک انصاف کے حکومت کو یہ خواب دیکھتے تھے نا جب آگے سے ان کو پتا چلا کہ یہ تو نممکن ہے پھر انہوں نے دوسرے کے خلاف انہوں نے بیانات کرو کر دیئے کہ اس نے بڑا غرق کیا ہے نہیں اس کی نے ساتھ نہیں دیا تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں 23 مارچ کو لانگ مارچ کے لیے آپ دیکھ لیں اس سے پہلے ان کے بیانات تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے سوچ ہوتا ہے لیکن ذاتی آپ ان کی دونوں پارٹیاں میں پھر کہہ رہا ہوں دونوں پارٹیاں اس حد تک دوسرے خلاف جا چکی ہیں اس حد تک گفتگو کی ہے اس کے باوجود ناظر کو بول چھوٹے بھائی ہیں ابھی وقت جب وہ بات کو کور کر رہے تھے نا میرا وہ میں کہہ رہا تھا ماشاءاللہ کس طرح وہ دھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں برکر نے بات کی ہے آپ نے کہہ دے نہیں آپ کے لیڈر کی ابنے بات کی ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ میاں صاحب کے اور چھوٹے میاں صاحب ملکی سیاست ہے نا ایسی ایسی چیزیں ہم نے دیکھے ہیں جو شاید سوچی بھی نہیں ہوں گی ان دو فیوچر اگر پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت پڑتی ہے تو کیا ہم کبھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیاست ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا پھر مسلمی قنون کے ساتھ کوئی اتحاد کر لیا جائے اچھا دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں سیاست میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا اور ویسے بھی کہتے ہیں تو سیاست ایک ممکنات کا کھیر ہے سیاست میں لوگ آتے بھی ہیں چلے جاتے ہیں اتحاد بنتے ہیں اتحاد ٹوٹتے بھی ہیں لیکن جو پرائم میسٹر عمران خان کا ایک سوچ ہے جو ان کا ایک ویزن ہے جو وہ ایک بیس سال سے جدوجد کر رہے ہیں وہ ان کے مطلق میں یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پارٹی ہیں دیکھیں پارٹیوں کے اندر اچھے بری لوگ ہوتے ہیں ہر ادارے کے اندر اچھے بری لوگ ہوتے ہیں سب تو بری نہیں ہے نا تو وہاں پر ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ برکنگ لیشن سے پہو سکتی ہے یہی تو وہ دونوں جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ اگر ہم نے کر لیا اتحاد ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ لیکن جہاں پر آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اتحاد بھی کر لیتے ہیں تو جس طرح سے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ لوگ بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں میں اور بات کیا رہا ہوں لیکن ابھی تک ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے اور انہوں نے کہ ہم عمران خان کو نزدیک سے دیکھ لیں ان کی خواہش ہے ان کی لیڈرشپ کی وہ بڑی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہو رہی بچار لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مل بیٹھ کر بات کرنا زیادہ اچھی چیز نہیں ہوگی ہم ان کے ساتھ پارلیمنٹ کا فلور کس لیے ہے ہم ان کے ساتھ الیکشن ریفارمز پہ نیب قوانین پہ ہم لوگ ایکانومی پہ ہر ممکن کوشش کی ان کو انگیج کرنے کی ان کا رویہ آپ دیکھ لیں پہلے دن جس دن وزیراعظم عمران خان نے سپیچ کی ان کا رویہ وہ نکالے کر سوٹ پڑا شاکت بسر صاحب آپوزیشن جب آتے کہتی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جبکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی اور یہ لی بیٹھتے اب ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد باقی ٹاپکس پر بات کریں گے سٹے ویڈا جی یہ سابق چیئرمن ایف بی آر بات کر رہے تھے شبھر زیدی صاحب جس وقت وہ ایف بی آر کے چیئرمن تھے تب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ جی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے سب کچھ بڑا اچھ ہے لیکن وہ خود مان رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ایک دھوکہ ہی تھا لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات تھی ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ملک دیبالیا ہو چکا ہے بعد میں انہوں نے اس چیز کی تردید بھی کر دی لیکن پھر بھی بسرا صاحب تحفظات کا اظہار تو وہ کر ہی رہے ہیں کہ تبدیلی کا ہم کہتے رہے تھے لیکن تبدیلی جو ہے کوئی آئینی یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ایشہ پہلی میں بات کہوں دیکھیں انہوں نے سٹیٹمنٹ واپس بھی لے لیا جو کہا انہوں نے پہلی بات اور دوسری بات کہ یہ خود ایف بی آر کے چیئرمنٹ رہے ہیں اس وقت بھی دو چار ان کی کانٹرویشنل سٹیٹمنٹ آئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ریٹائر ممنٹ ہونے سے پہلے ہے اور اس کے بعد بھی تو اس کے بعد یہ پوری سٹیٹمنٹ واپس بھی لے لیتے تھے میں یہ کہوں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی ہیں سب اچھا ہے میں تو پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں ہمارا جو ریئر چیلنج ہے وہ ریئر چیلنج ہی ایکانومیک ہے اس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں آج آپ سٹاک ایکسچینڈ دیکھیں بہتر ہوئی ہے ظاہر ہے ہمارے روپی پہ پریشر آیا ہے ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے پیسے پہ پریشر آیا ہے جس کے وقت سے ایشوز بھی بنے ہیں مہنگائی بھی آئی ہے اس میں آپ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک ہفتہ پہلے میرے دوست ہے وہ ایکسپورٹر مجھے بتا رہے تھے سکس پوائنٹ فور بلین ڈالر کو ایکسپورٹ نے ٹوچ کی ہے آپ کے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اتنے لیول پہ کام کر رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ آج تک اتنے زیادہ کام نہیں ہوا تھا اس کے اوپر اچھا ہمارا میں کسان ہوں چھوٹا کسان زمیدار بھی ہوں چھوٹا سا آپ جا کے کسانوں کو خاد کا ایشو ہے چھوٹا سا بھی لیکن اس کے علاوہ جو ریٹ کسان کو ہماری حکومت نے دیا ہے انپریسیڈنٹڈ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ گندم کو اٹھا کر دیکھ لیں کپاس کو اٹھا کر دیکھ لیں گننے والے لوگ رول جاتے تھے بچارے ان کی ریٹ بھی اچھا ملا اور ان کی پیمٹس بھی لیکن اس کے باوجود ایشوز ہیں لیکن اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا بہت غیر زمینداری کا ظاہر ہے ابھی آپ دیکھیں نا یہ خود بھی ایف بی وہاں پہ کام کرتے رہے آج بھی ہمارے پاس فائنس منسٹر بھی ہم چیلنج کرتے ہیں فیکشن فگر کی بات ہے نا کوئی یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں آپ کے ساتھ آج سٹاک ایکسچینج آزار پرنٹ اوپر گئی ہے ایشوز آ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ جو انٹرنیشنلی ایک پیٹرل کا میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے اوپر بہت پریشر آیا ہمارے اوپر ہمیں اتنا پیٹرل مہنگا اور ڈیزل مہنگا کبھی بھی نہیں تھا آج اگر ہم پانچ سٹاک پر نیچے لے کر آئے ہیں ان فیچر ہمیں اور نظر آ رہے ہیں کہ پیٹرل ڈیزل اور نیچے جائے گا سو مسائل ہیں ایشوز ہیں لیکن اس طرح کا غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ دینا میرے خلال میں یہ کوئی اچھا اکلمندی بلی بات نہیں نادر قبول صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملکی معاشی صورتحال جو ہے شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی لیکن آپ کو یا آپ کی پارٹی کو بھی سیکیورٹی تھریٹ لگتی ہے جو اس وقت ملکی معیشت کی حالت ہے بلکل دیکھیں اس وقت پاکستان کو کسی دشمن کی فوج سے اتنا خطرانی جتنا معاشی صورتحال سے بکوز ہم لوگ واقعی میں بینکرپٹ ہو گئے ہیں شبرزیدی صاحب نے سچ بول دیا بعد میں اب کس نے فون کیا ان کو کس نے دھمکیاں دی یا کس نے ان کو پریشرائز کیا یہ تو اللہ ہی جانے مگر انہوں نے سچ تو بول دیا he was the chief accountant of پاکستان basically and if he's saying that we are bankrupt then there has to be some substance behind it وہ ایسی غیر ذمہ داری شخص ہو نہیں ہے کہ ایسی اٹھا کے بول دیں گے اسی طرح سے جسٹس وجی الدین صاحب آتے کی جانگیر ترین کے اوپر اب کیا پریشرز ہیں یا کون سے انکوائریز فیس کر رہے ہیں یا نیب کا اس کو ڈھر ہو گیا اچانک سے یا کوئی اور ان کے جن کا ان کو دکھایا گیا کہ یہ بھی اب ہم سامنے لیں گے اس کے پر بھی کیس کھول دیں گے تو اس لئے انہوں نے بھی بول دیا کہ نہیں عمران خان کا میں گھر کا خرچہ نہیں اٹھاتا تھا مگر دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آستے آستے کر کے بہت ساری چیزیں آرہی ہیں کوئی ایک چیز ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے مگر اتنی ساری چیزیں سامنے آرہی ہیں اور فیکٹس ڈونٹ لائے آپ پاکستان کا انفلیشن ریٹ دیکھ لیں it's the highest in recent history growth rate is the lowest gdp to debt ratio آپ دیکھ لیں تو by all means we are bankrupt اور پاکستان کو سب سے بڑا جو threat ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ ہم اپنی ادائیگیاں نہیں کر سکتے ہم اپنے human capital کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے human development کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے اور سب سے بڑی بات امین اس وقت ہمارے پاس gas نہیں ہے مطلب یہ نہیں کہ صرف کسی غریب علاقے میں یا کسی غریب محلے میں gas نہیں ہے پورے پاکستان میں اس کو gas نہیں ہے میں اللہ کا شکر ہے کہ اچھے علاقے میں رہتا ہوں مگر یہاں پہ بھی میں کھانا گھر پہ نہیں بنا سکتا میں باہر سے مجھے order کرنا پڑتا ہے تو یہ سارے threats ہیں یہ نادر آگیا آپ کا point ڈاکٹر کیس اسلام صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے ان کو بھی ہم شابلے گفتو کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب شکریہ جوائن کرنے کے لیے سر کیا ہے اس وقت ملکی معاشی صورتحال حکومتی رہنما جو ہیں شاکت بسرا صاحب ہم آج ساتھ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہے مہنگائی ہے لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی ہم امید رکھیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے امید کوئی اس پہ پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا رکھنے چاہیے اور پوزیٹیو رہنا چاہیے بٹھ سیم ٹائم سوال یہ ہے آپ نے ابھی کسی اور کی باتیں بھی سنی ہیں ہمارے کلیٹ کی جو بڑی پرٹننٹ تھی بات یہ ہے جی کہ ہمارا جو کرزہ ہے وہ ایٹی سیون پرسنٹ ہے جی ڈی پی کا ابھی اگر ہمیں پرابلم نہ ہوتا تو ہمیں سعودی عرب سے تین بلین پارک نہ کرنے پڑتے آج سے کچھ مہینے پہلے ہمارے جو ریزروز تھے وہ ٹوینٹی سیون بلین پہ چلے گئے تھے خود گورنمنٹ کائی تھی اس وقت وہ سیونٹین بلین سے نیچے آ گئے ہیں تو یہ سارے جو انٹرونشن کی ہے ڈالر کو نیچے لانے کی جو نہیں ہوا مگر ریزروز آپ کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بارڈا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایکسپورٹیبلز نہیں ہیں سوائے لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل اور رائس کے اور ان کو بھی آپ مراتیں دیتے ہیں تو وہ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری جو ایکسپورٹیبل نہیں ہے اس کو آپ نے بلیک منی پاک کرنے کی جازت دی تو اب وہ بھی رو رہے ہیں کہ چیزیں مافیا سے آپ خود کہتے ہیں کہ نہیں لڑ سک رہے جوب کرییشن یا ہوئی نہیں کچھ کورٹ نائنٹین نے آپ کو رسٹین کر دیا مگر وہ تو ساری دنیا کو رسٹین کیا ہے سو یہ اصل جو ایشیوز ہیں وہ دو تار بڑے امپورٹنٹ ہیں وہ پہلی تو یہ ہے کہ سٹرکچرل چینجز ہمیں یہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں پہلی بات جو انٹرنیشنل ٹرانسپرنسی کی رپورٹ آئی ہے جس میں پولیس کی کرپشن جو ہمیشہ سے رہی تھی مگر اس دفعہ جوڈیسٹری کی کرپشن تو اگر لو این آرڈر کا سیچویشن یہ ہے تو پھر وہ بہتری کیسے آئے گی پھر امیر آدمی ہی لو کو اور اکنومکس کو اور پولیٹس کو اپنی جیب میں لیتا لیتا رہے گا تو بہتری ابھی آپ دیکھیں نا کہ ریگولیٹر نے دس روپے سے زیادہ کہا کہ پیٹرول کم کر دے گورنمنٹ نے پانچ روپے کم کیا پانچ روپے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پرابلم تو ہے ایک چیز میں سمجھدہ چاہوں گے آپ سے گورنمنٹ سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کوویٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے اس لیے اس لیے اس کا اثر پاکستان میں بھی آیا ہے تو اس کا ریزن کیا صرف کوویٹ پر ڈال کر یا انٹرنیشنل مارکٹ پر ڈال کر بری الزمہ ہو سکتی ہے حکومت نہیں بری الزمہ حکومت نہیں ہو سکتی مگر یہ بات تو صحیح ہے کہ اس وقت دو وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم مہنگائی کو امپورٹ کر رہے ہیں ہماری جو زیادہ تر چیزیں انٹرنیشنل مارکٹ سے جب ہم خریدیں گے وہ بے شک اناج ہو بے شک کپاس ہو بے شک وہ ڈالیں ہو پیٹرول ہو خردنی تیل ہو مشینے ہو اور پھر لگجری آئیٹمز ہوں اور ڈالر بڑھتا جا رہا ہو تو نیچرلی اس کا امپیکٹ روپاؤں میں تو نہیں آئے گا فکسٹ انکم والے مارے جائیں گے روپاؤں میں آپ کو ملتی ہے سیلری اور ڈالرز میں آپ کو پرائیسز آئیں گی تو یہ فرق آئے گا امیروں کو شاید فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ وہ یہاں سے پیسہ بھی بنا رہے ہیں اور شاید ان کے پاس پشن بھی ہوگا مگر باقی قوم جو ہے اب تو میڈل کلاس بہت تنگ ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو انیفیشنسیز ہیں آپ جو ٹیکس انڈیریکٹ ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں اس نے مہنگائی کو کرنا ہے آپ کے جو انسپیکٹرز ہیں انہوں نے آگے رساگی رکھے ہوئے ہیں اور یہ سب گورنمنٹس نے کیا تھا جو رشوت لے لیتے ہیں اور پاس آن کر دیتے ہیں ریگولیٹرز کو اور ان کو جنہوں نے یہ کم کرنی ہے مہنگائی تو نیچرلی نہ صرف مہنگائی کم نہیں ہو رہی اس کے ساتھ ملاوٹ بھی آ رہی ہے سو انسٹیوشنل فریم ورک جو ہے وہ جب تک چینج نہیں ہوگا عام آدمی کو نظر آنا چاہیے یہ الیکشن دیر ہے نظر آنا چاہیے کہ اگر آپ یہ عام چیزیں خانے پینے کی چیزیں دالیں چاول اور دودھ کے اوپر سے یہ ان چیزوں سے اگر آپ انرجی سورس پہ سے آپ ستانہ پرسنٹ ٹیکس کم کر دیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پینئور لگا لیجئے ڈاکٹر پہ لگا لیجئے مگر ان پہ لگا کے آپ کیوں غریب آدمی سے پیسے لیں جو اثر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انکم جنریشن کے اوپرچونٹی نہیں ہیں اس لیے مہنگائی نظر آ رہی ہے صدیق الفاروق صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہے ہر شخص پریشان ہے اور اب منی بجٹ بھی آنے والا ہے کل علی پرویز منک صاحب ہم آئے ساتھ موجود تھے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کی سٹرائٹیجی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر اس منی بجٹ کو پاس ہونے سے روکنے کے لیے تو کل خاطر خواہ ان کے پاس جواب نہیں تھا کوئی حکمت عملی انہوں نے نہیں بتائی کہ کیا ہوگی آپ ہی بتا دیجئے کیسے روکیں گے گورنمنٹ کو یہ منی بجٹ پاس کروانے سے انڈریکٹ ٹیکس لگانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ لائیں گے جس طرح انہوں نے آپ نے دیکھا سینٹیجی میں انہوں نے کیا کیا کہ جی جمعہ کی نواز کا ٹائم ہے اب جو ہے وہ اجلاس ایڈن کرتے ہیں جب اپوزیشن والے چلے گئے چپ کر کے اجلاس بلا کے اپنے لوگوں کو پہلے سے بتایا ہوا تھا اور قانون پاس کر لیا تو اس طرح کا کوئی حربہ استعمال کریں گے ٹیکس لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا غریب اور متوسط تب کہ میں مزید ٹیکس برداشت کرنے کی مطلب برداشت ہے ان میں گنجائش ہے نہیں ہے اب اگر یہ اس طرح کرتے ہیں تو صاف تسلیم کرتے ہیں کہ یہ معیشت کو سمحانلے میں آمدنی بڑھانے میں جائز طریقوں سے یہ ناکام ہو چکے اپنے نالائکی کی وجہ سے دو تین باتوں پہ میں توجہ دلاتا ہوں جو شوقت بسرہ صاحب ہمارے دوست میں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ زرات بڑی ترقی کر رہے ہیں زرات گنجون حکومت نے اٹھارہ سو روپے من دفعہ ایک سو چوالیس لگا کے خرید لی کے سام سے اور اس وقت گنجون کا ریٹ چھپی سو سے لے کے ستائیس سو روپے دیڑ گناہ بڑھ گیا جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ڈی اے پی خات دس ہزار روپے بوری بکری ہے یوریا کا یہ حال ہے باقی انپوٹس مہنگی ہو گئی ہیں تو کسان کو کیا ملا کسان کی گندم جو اس سے اٹھارہ سو اور سولہ سو روپے من لی وہ تو ستائیس سو روپے من ہے اس وقت دوسری بات انہوں نے کہا تعمیراتی انڈسٹری تعمیرات میں ایک لاکھ پچانویں ہزار ٹن سریعہ ہو گیا ہے جو سریعہ ہمارے دور میں ساٹھ اور ستر ہزار روپے ٹن تھا ایٹ جو آٹھ سے ٹس ہزار روپے کی ہزار تھی آج پندرہ ہزار روپے سیمنٹ کی بوری جو ساڑھے چار سو پانچ سو روپے تھی سات سو ساڑھے سات سو روپے ہو گئی ہے تمام تعمیراتی جو میٹیریل ہے وہ سارا ہنڈر پرسٹ دگنا ہو گیا ہے لوگ ابھی میں مارکٹ میں بیٹھا ہوں میرے دائیں بائیں یہاں کوئی اگر مکان بنتے تھے وہ رک گئے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں جبکہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں جو دن کی روشنی میں انہیں نظر نہیں آتا میں کیا کہوں یہ کہتے ہیں کہ تعمیراتی جو ہے کام وہ بڑا تیزی سے ہو رہا ہے بلکل نہیں ہو رہا بند ہو گیا تعمیراتی کام اچھا ایک اور بات ہے اپنے لیڈر کی امانداری اور ساری بات کرتے ہیں میرے بائی ساری بات کو چھوڑو آپ کے لیڈر صاحب اتنے اماندار اور اتنا انہیں غریبوں کا خیال ہے اور اتنے وہ سادہ ہیں یہ جو آٹھ کروڑ کی گھڑی اور یہ جو پانچ سے کلو سونا اور دیگر توفے ہیں چار مہینے سے چن رہا ہے آئی کورٹ میں جنابینی معاملہ اور ہر تاریخ پہ آپ جناب بولت لے لیتے ہیں وہی بتاؤ نا کیوں نہیں بتاتے ہو کیوں چوری کر کے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں یہ اسی طرح کا موقع آپ کی گورنمنٹ نے بھی اختیار کیا تھا جب ان سے پوچھا تھا کہ ہماری جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ خراب ہو جائیں گے وہی ان کا بھی موقع ہے ان کی گورنمنٹ کا بھی موقع ہے ڈاکٹر صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گی ڈاکٹر کیس صاحب سے انہوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے انہوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے ان سے میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کیا ڈالر کو مارکیٹ کی صورتحال پر چھوڑا جا سکتا ہے کیا روپیہ جو ہے ہمارا وہ اتنی بے قدری برداشت کر سکتا ہے نہیں نہیں کر سکتا یہ انفرچنٹلی آپ نے جو ایک ایسا لاؤ پاس کر دیا جو دسمبر تک تو ہے کہ سٹیٹ بینک کے کسی بھی کام کو پاکستانی قانون نہیں چیلنج کرے گا تو پھر آپ نے ان کو اجازت دے دیا کہ وہ سپیکولیٹیولی اپنے دوستوں کو اپنے بینکس کو یہ ڈالر خریدنے پہ مجبور کر دیں یا ایڈوائز کر دیں ہنڈرن ایٹی فور پہ جا کے کہیں اس نے رکنا ہے جب یہ لاؤ ختم ہو جائے گا پھر سوال یہ ہے کہ نہیں پاکستان کا روپے کے اوپر اب وہ پاور ہی نہیں ہیں آپ کے لیے یا تو پاکستانی وہاں سے بھیجتے رہے ہیں پیسے جو وہ بھیجتے رہے ہیں بچارے یہ جو آپ کی یوت ہے یا تو ان کو آپ ایمپلائیول دنیا میں کر دیں یا پھر ایس ایمیز اور دوسرے جو آپ کی اگری کلچر ہے اس کو ایکسپورٹبل بنا دیں آپ کی سروس سیکٹر جو سکسٹی پرسنٹ ہے جی ڈی پی کا حصہ اس کو ڈاکٹرز کو اور ایٹی کو آپ ایکسپورٹبل بنا دیں تو پھر تو شاید آپ یہ سپیریٹی کو ٹھیک کر سکیں مگر جب آپ اس ایڈ ہاک پہ چلانا ہے اور سپیکولیٹیولی پیسے بنانے ہیں بینکوں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے سینٹر بینک کیپی نہیں کر رہا وہ اس نے کوئی داس بیلین مارکٹ میں پھیک کے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ بھگ گئے سارے کے سارے اور آپ کے ریزروز نیچے آگئے ہیں ٹھیک ٹھیک تین بیلین آپ کو لینے پڑھ رہے ہیں سعودی عرب سے اور وہ بھی بڑی کڑی شرائط پر نہ صرف سعودی عرب سے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو شرائط ساری مانی گئی ہیں ان کی اور آگے جو ایک نیا مہنگائی کا دفان آنے والا ہے اس کے لیے بھی عوام کو تیار انا چاہیے وقت ہمارے پاس ختم ہوں گیا ہے یہ تبار آج کا پروگرام اگلے افتے پھر سے آزیر ہوں گے اپنا خیال رکھئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ